اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہیں آج ہماری شہر ادراباد میں بارش بارش جیسا موسم ہو گیا ہے بوندے بھی آ رہی ہیں اچانک سے کل گرمی تھی تھوڑی اور آج بوندے آ رہی ہیں تو یہ ہماری مانو بھی بوندوں کو انجوائی کر رہی ہیں کل اس کی بھی طبیعت صحیح نہیں تھی پڑا نہیں کیا ہوا دے اس کے پیٹ میں در دو رہا تھا پورا دین سو سٹوری دی پر اندے بھی خوش ہو گا ہے ابھی تو باریک باریک بوندے آ رہی ہیں موسم بہت اچھا ہو رہا ہے چھوٹے بچے یہاں ہیں انہیں چیک کر لوں کل رات انہیں بھی میں نے کھللا چھوڑا تھا کہ تاکہ ان کے پاس تھوڑی گرمائش آ رہی ہے تھوڑی ہوا ہے کیا چیز آج رہا ٹھنڈ ہو جائے گی باری شہو ہوتے ہیں ہاں ٹھنڈ ہو نی ہے چلے اللہ کو شکر ہے چلے انہیں ڈھک دے دیں واپس کیونکہ ابھی تو باہی نہیں نکال سکتے ہیں باری شہری ہے موسم بہت اچھا ہو رہا ہے ماشاء اللہ سے اور باریک باریک بوندے بھی آ رہی ہیں اور فے فے سے تھوڑی تھوڑی سی آج بس جلدی دیں ان لوگوں کو کھانا دے دے دیں ان سب کو باری باری آج جلدی جلدی سے کھانا کھلا دیں چاہتے ہیں بارش بارش آ جائے تو مسئلہ نہیں ہو چھوٹے بچے بھی ڈسٹ اپ ہو رہے ہیں کیونکہ تھنڈی ہوا چل رہی ہے کبھی بوندے آ رہی ہیں کبھی نہیں آ رہی ہیں ایسا ہورا کھانا کھانا دیں یہ مرگی کھانا کھا لے جلدی سے تو بھر اس کو بند کر دیں گے کیونکہ یہ لڑائیاں لڑتی ہیں یہ پھر بچوں کو آراتی ہیں ان کو کھانا کھانے دیتی نہیں ہے تو اس لئے بس یہ جلدی سے کھا لے مانو ہماری یہاں بیٹھی روز روٹین کے حساب سے دھوپ کھانے کے لیے اس کو یہ نہیں پتا کہ آج دھوپ نہیں کلی یہ سمجھ لی ہے یہاں دھوپ آئے گی ابھی یہ چھوٹی سی باولی سی منی ہے اور ایک بیٹ نیوز ہے کہ یہ ہماری فنچیز ایک اڑ گئی نا بس سردیوں کے دینے نا تو ان کو میں یہ اڑا کر رکھتی ہوں بستران کا رلی وغیرہ نا تو اس دن تھوڑا سا یہ ہے تھا نیچے کی طرف ہوگا تو یہ گیٹ کھولنے میں تھوڑا مسئلہ ہوا تو وہ گیٹ کھولنے میں مسئلہ ہوا نا تو یہ لکڑی ہوتی ہے نا یہ چیز تو یہ اندر کی طرف ہوگئی اس کو ہم کھولنے لگے گیٹ کو تو وہ ایک جلدی سے نکل کر باہت چلی گئی اب اتنا دکھ ہوا ہم نے دیکھا بھی وہ پھر سامنے چلی گئی تھی اب کیا کر سکتے تھے اڑنے والی چیز ہے نا پنچی ہے یہ تو اور یہ منٹرنے کو لے کر چلتے ہیں اوپر مگر بہت دکھ ہوا ہے ابھی یہ اکیلی بیچاری ابھی تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کون ہے یہ فیمیل ہے یا میل ہے نا تو میں نے سوچا ہے کہ نا میں اس کی ویڈیو بنا کر پھر لے کر جاؤں گی دکان والے کو دکھا کر پھر اس کا ساتھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ اس کا پارٹنر اگر یہ میل ہوئی تو فیمیل لے کر آئیں گے اگر یہ فیمیل ہوئی تو پھر میل لے کر آئیں گے انشاءاللہ کیوں کہ اکیلی تو یہ بور ہو جائے گی نا اس کا بھی کھانا ہو گیا ہے فنش تو اس کو بند کرتے ہیں منہ یہ مننے کو مارے گی ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ خوبصورت موسم ہو رہا ہے ہمارے یہاں کبوتر بھی بیٹھے میں سامنے آلو کی دیوار پر مہت خوبصورت لگ رہا ہے مانگر یہ جالی بیچ میں آئی ہے نا ہم نے جالی لگا لی ہے کھڑکی میں کمرے میں تو اس لئے زیادہ باہر کا ساپ دیکھنی رہا ہے مگر بیسے سامنے سے بہت خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت موسم ہو رہا ہے ہماری بلی بھی یہاں آکر بیٹھ گئی ہے سردی کا مزہ لینے اب یہ بھاگی گی میرے کو دیکھ کر کیا ہو گیا ہے مانو مانو ریپرز کو بھی چیک کر لیں کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے تینہ بھینوہ ہی جھاک رہے ہیں ماشاءاللہ سے کہہ رہے ہیں کہ باہر نکال لو بھاہر موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے بوندے بھی آ رہی ہیں باہر نہیں نکالوں گے آج آپ لوگوں کو دھوپ نہیں ہے چلو اندر ہی بیٹھے رو بس آج آج اپنے گھر میں ہی بیٹھے رو گھر میں ہی انجوائی کرو نا باہر نہیں آنا ہے آج ماشاءاللہ سے چلے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے میں نے دیکھ لیا ہے کیونکہ بوندے لگی ہوئی ہیں صبح سے نا بار بار آ رہی ہیں تو مجھے فکر ہو رہی تھی کہ کچھ اندر بارش نہیں گئی ہوگی خیر تھوڑی پتی بارش آئی ہے نا ابھی بھی آ رہی ہے میرے اپن مگر دیکھتی نہیں ہے نا کیا کریں اب تو ماشاءاللہ سے نا تیز ہو گئی یہ بارش نا آج تو مرگی بچے بلکل بھی نہیں کھولیں گے ایک بار بھی دیکھ نیری میں باہر آؤں گی تو بھیگ جاؤں گی ٹھنڈ کی بارش ہے نا سردی بھی لگ رہی ہے کیسے دیکھاؤں ایسے دیکھاؤں تو بس نکلی جاتے ہیں دیکھ نیری ہے مگر بارش نا موبائل میں میرے یہاں دیکھے گی زمین میں شکریہ